نائنٹین نائنٹی فور تو ٹو تاؤسن نینڈ ان چائنہ ریگارڈنگ ڈا ای سی ای اب ہم جب یہ اس کو وہ ڈارک ایج کا نام دیتے ہیں سیکنڈ ڈارک ایج کہتے ہیں ای سی ای یا ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں اب یہاں پہ اوورال جانا وہ ہمیں ڈیکلائن نظر آتا ہے کوالیٹی میں کے اندر بھی اور کوانٹیٹی کے اندر بھی ای سی چائنہ سیکنڈ ڈارک ایج اس کا نام دیتے ہیں وہ کنٹیبیٹر تو آورال ڈیکلائن اندہ کوانٹیٹی اور کوالیٹی آف ای ای سی ای چائنہ اپان ایکنگ ڈریکٹرشپ آف ای دیپارمنٹ آف ای ای سی ای 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 مو ای منیسی آف ایڈوکیشن آف چائنہ لیسٹڈ دا فالنگ میجر پرولمز ان ہر انوار رپورٹ اب کیا کیا پرابلم پیش گئے ہم ذرا ان پرابلم کی طرف دیکھتے ہیں پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ سنٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیکٹنٹی ٹو سبسیڈائز ای سی ای 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 ریزلٹ جنہی وہ جو کنڈر گارٹن کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ جو ون پوائنٹ تری پرسنٹ کا جو بجٹ ایوریج بڑی جا رہا تھا اب وہ جو ای سی کی طرف آیا اور اب ای سی کو جو ہے سبسیڈائز کرنے کے اوپر چہنا گورنمنٹ آف چینل ریلیکٹنٹ ہو رہی تھی اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ای سی ای کو مین ایڈیوکیشن کے فریم سے فیز آؤٹ کر دیا گیا وہاں سے اسے رول آؤٹ کر دیا گیا اب رول آؤٹ کرنے کے بعد ای سی ایک سیپریٹ ایڈینٹی ایڈینٹیٹی ہوں گئی اب انٹینٹیٹی جب سیپریٹ انٹینٹیٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے لیے لیدہ سے بجٹ چاہیے اور وہ بجٹ جو ہے وہ ایوریج وان پائنٹ تھی جو ہے انٹائر ایڈیوکیشن کو جو بجٹ تھا اس کا وان پائنٹ تھی پرسن جو ہے نا وہ ہمارے پاس وہاں پہ رکھا گیا جو بہت ہی لوگ پروپورشن آف دی فنڈنگ ہے اور یہ سیریسلی اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ڈیپینڈ ہو گیا انجیوز کے اوپر اب وہاں پہ جب آپ انجیوز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا بجٹ آپ کے پاس مکمل بجٹ چینم وہ آپ کا ہے نہیں انجیوز کی سپورٹ آپ کو چاہیے تو وہاں پہ ٹیچرز ٹریننگ کمپرمائز ہونا شروع ہو گئی ٹیچرز پیٹاگواجیز کی سکلز جو نیڈڈ تھیں اس کے اوپر بھی لازمی بات ہے کہ بہت زیادہ فنڈ چاہیے ہوتے ہیں پھر کریکلم ڈیویلمنٹ پروسس کہ کریکلم جانب وہ کوئی ایک دفعہ ترڈیویلپ ہو نہیں سکتا کہ ایک دفعہ ڈیویلپ ہو اور ختم ہو گیا بلکہ یہ کنٹینیویس جانب سسٹم ہے جس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پرابلم شروع ہو گیا کریکلم کے جو اندر چینج آنا تھی وہ سلو ہو گئی ٹیچرز ٹریننگ کا کام سلو ہو گیا اس کے بعد جو سٹیٹس آف دی بینیفٹ آف دی ٹیچرز ہے وہ سلو ہو گیا اب لازم آتا ہے کہ انجیو کی اپنی ریکوائرمنٹ انجیو کی اپنے ایشیوز ہیں تو انجیوز نے بنیادی طور پر انجیوز جو ہیں ان کے ورک کرنے سے بجٹ کی اویلیبیلٹی اس طرح نہیں تھی جس طرح کینڈر گارٹن میں اویلیبل تھا چائلڈ کیر میں اویلیبل تھا اور جو بجٹ ان کا ایڈوکیشن کے لیے اوورال تھا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ہی ہماری بیس ہے تو اگر ہماری بیس کے اندر پرابلم دانے شروع ہو جائیں گے تو جہاں سے ایڈوکیشن شروع ہونی ہے تو وہاں پر بھی مختلف قسم کا پرابلم آنے شروع ہو جائیں گے تو لہٰذا یہاں پر کنورشن جو ہوئی سوچ اوور ہوا کہاں سے گورنمنٹ سے انجیوز کی طرف اس کے آنے کے اوپر اس کے دو اور ساتھ والا طب ہوئے نمبر ایک قوانٹیٹی اب لازمی بات ہے کہ انجیوز کے اپنی ایک کپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہ قوانٹیٹی تو نہیں افورڈ کر سکتے نمبر دو قوالیٹی اب یہ قوالیٹی جو تھی جو ہماری بیس بن رہی تھی سسٹینیبل سوسائیٹی کے اوپر اور جس کو پر ڈیپینڈ کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارا کاغنیشن بھی یہی سے ڈیویلپ شروع ہوگا ڈیویلمنٹل پروسس شروع ہوگا ہماری سکلز یہاں سے بننی شروع ہو جائیں گی ہمارے بیہیوریل ڈیویلمنٹ پروسس ہم یہاں سے شروع کریں گے اس کو پر اس کے اثرات مرتبی اور ان اثرات کی وجہ سے اس کی جو قوالیٹی ہے وہ سفر کرنا شروع ہوگی تو لہٰذا اس کا اور یعنی اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ان میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو دو میجر اثرات نمبر ایک قوالیٹی آف ایجوگیشن اور نمبر دو قوانٹیٹی یہ دونوں اس کے میجر اثرات ہیں قوالیٹی آف ایجوگیشن پارکوانٹی آف ایجوگیشن پارکوانٹی آف ایجویشن ایجو گوزر دو